اگر ہم بات کریں تو شمالی کشمیر کے کپوارہ ظلہ میں چار جنگ جو جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جنوبی کشمیر کے دو ازلاق پلگام اور پلواما میں گزرش تک چبیس گھنٹوں میں تین جنگ جو جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں تو پل ملا کر گزرش تک چبیس گھنٹوں میں سات جنگ جو جو ہے وہ مختلف تصادم آرائیوں کے دوران مارے گئے ہیں تو پہلے ذرا آپ کو تصویریں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جنگ جو اور پورسوس کے درمیان انکشاب سے ہی جنگلوں کے اندر ایک تصادم آرائی شروع ہوئی جس میں اتوار کے روز ہی پہلے دو جنگ جو مارے گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے پیر کی صبح دو اور جنگ جو کو مارنے کا پورسوس نے دعویٰ کیا اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ دو جنگ جو کو تصادم آرائی کے دوران جو ہے پورسوس میں مارا تھا تو اس کے ساتھ اگر ہم آپ کو بتا دے کہ پھل ملا کر گزرش تک چبیس گھنٹوں میں پپارہ پھلواما اور پھلگام تین ازلا میں شمال جنوب کے تین ازلا میں جو ہے مختلف تصادم آرائی کے دوران سات ملٹنس مختلف جو ہے انکاؤنٹر کے دوران جو ہے مارا جا چکے ہیں تو اگر آپ کو بتا دیں کہ کپارہ کا جو انکاؤنٹر ہے وہ اتوار کی صبح شروع ہوا تھا اور آج پیر کی صبح تک جو ہے انکاؤنٹر جاری تھا جس نے دو مجید جنگ جنگ کو پھرسوس میں مارنے کا دعویٰ کیا اور اب علاقے میں جو ہے فلاشی کروائیاں جو ہے وہ بدستور جاری ہے اور بیٹی شب آپ کو بتا دیں کہ بیٹی شب پلواما جلہ کے چھتپورا علاقے میں بھی فلاشی نے ایک ملٹنس کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے اس طرح سے اگر پولیس سٹیٹمنٹ کی بات کریں تو پولیس نے اس سٹیٹمنٹ میں پولیس نے سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ اس سال ایک سو چودہ ملٹنس جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں جن میں بتیس پورین ملٹنس یعنی غیر مقامی جنگ جو بھی شامل ہے تو کل ملا کر اس سال پولیس بیان کے مطابق ایک سو چودہ جنگ جو جو ہے وہ مختلف تصادم آرائیوں کے دوران مارے جا چکے ہیں جن میں بتیس پورین ملٹنس یعنی غیر مقامی جنگ جو بتایا جاتے ہیں جبکہ باقی جتنے مارے گئے ہیں وہ مقامی جنگ جو پولیس سٹیٹمنٹ کے مطابق بتایا جا رہے ہیں تو گزرشتہ چپلیس گھنٹوں کی بات کریں تو وادی میں جو خونین مارک آرائیہ ہیں خونین مارک آرائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے آبنے رہیے گا جکے نیوز پوائنٹ لائک کے شارعے موسیقی